ایک چوہا کسان کے گھر میں بل بنا کر رہتا تھا ایک دن چوہے نے دیکھا کہ کسان اور اس کی بیوی ایک تھیلے سے کچھ نکال رہے ہیں چوہے نے سوچا کہ شاید کچھ کھانے کا سامان ہے خود غور سے دیکھنے پر اس نے پایا کہ وہ ایک چوہے دانی تھی خطرہ بھاپنے پر اس نے گھر کے پچھوانے میں جا کر کبوتر کو یہ بات بتائی کہ گھر میں چوہے دانی آگئی ہے کبوتر نے مزاگ اڑاتے میں کہا کہ جا میرا مسئلہ نہیں ہے یہ مایوس چوہے نے جا کر بکرے کو یہ بات بتائی اور بکرا ہستے ہستے ہوئے لوٹ پوٹ ہونے لگا اسی رات چوہے دانی میں کھٹاک کی آواز ہوئی جس میں ایک زہریلا سام پھس گیا تھا اندھیرے میں اس کی دن کو چوہا سمجھ کر کسان کی بیوی نے اس کو نکالا اور سامپ نے اسے ڈس لیا طبیعت بگڑنے پر کسان نے حکیم کو بلوایا حکیم نے اسے کبوتر کا سو پلانے کا مشورہ دیا کبوتر ابھی برتن میں اُبر رہا تھا کہ یہ خبر سن کر کسان کے کئی رشتہ دار ملنے ہا پہنچے جن کے کھانے کے اقضام کے لیے اگلے دن مرک کو زبا کیا گیا کچھ دنوں کے بعد کسان کی بیوی مر گئی جنازہ اور موت اور زیافت میں بکرا پروسنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا چوہا دور جا چکا تھا بہت دور اگلی بار کوئی آپ کو اپنی مسئلے بتائے اور آپ کو لگے گی کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے تو انتظار کیجئے اور دوبارہ سوچیں کہ ہم سب خطرے میں ہیں سماج کا ایک از ایک طبقہ ایک شہری خطرے میں ہے تو پورا ملک خطرے میں ہے ذات مذہب اور طبقے کے دائرے سے باہر نکلیے خود تک محدود مت رہیے دوسروں کا احساس کیجئے پڑوس میں لگی آگ آپ کے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے موسیقی 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 موسیقی